تو یہ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تامے کا کشتہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تامے کا کشتہ ہمارا بلکل بلا زدار ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کے پوروں میں زیادہ بہت ہے اور اس کو اس تامے کو جہاں پہ ہمیں کشتہ کرنی ہے یہ کشتہ ہوا ہے کہ گگل فینسیا باشتولا اور منصر پانچولا دونوں کو میں نے کہا سفروف کر دینا ہے اور پٹی میں اس طرح کے پتر میں ڈال پیادا نیچے آدھا اور تامے کا پتریاں تراشے کر دینا ہے تو یہ صرف دیس میرے پکانے سے ہی پوڑ جائیں اور بلا دکار ہو جاتا ہے چلے جو تو یہ وہ پیاس کیا کہا ہے اس تامے میں نے چار بتائی تھی دوبارہ سے دوبارہ سے تاکے کوئی دو سبیر نہ رہے دیں تین گرام دابا کشتہ ایک دولہ چاندی کا برادے کے ساتھ کھرن کریں اور سمندر جالوالے نشانتر کے تیر کے کترے دے کے ٹکیاں بنائیں اور کافا میں دو پلوں کی ڈاگ دیں تو چاندی بھی بھول کر کشتہ واشیں گے تو یہ چاندی اور داگے پر کشتہ ہوگا ہے بارہ چودہ کراکوں سے شکر کو جن سے کھرن کریں اور ایسا سپرنیاں پر کام کرے گا لیلہ والوں کے ساتھ کلاس کریں یہ داگے کا مشتہ ہے اس کی چار بھی بتائی تھی یہ دو رادی ہے اور الحمدی کا یہ تیار ہوگیا ہے یہاں تیار کر کے اس کو ارد کلاب سے اگر کھرن کریں ابھی ہمارے پاس ارد کلاب کھا نہیں کھرن کریں تو یہ کھڑا میں بھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مسئیر کھڑا میں بھولنا شروع ہو جاتا ہے آپ بھولتا ہی جاتا ہے تو دوسرا ہمارا بھی اسلام علیکم حکیم قلام حصور صاحبی علماء بندو آخنا مو نمبر 0300955265 جی بھائی یہ ہمارے مریضی ہیں والا صاحب سے دور سے کافی ساتھ ہیں اور ان کا ایدوس پرمیہ کا مسئلہ تھا اللہائی کا بھی مسئلہ تھا اللہائی کا بھی مسئلہ تھا اس نے کیا ماشاءاللہ یہ ان کا بیٹا ہے یہ مسئلہ ان کا بیٹا ہے اور پہلے جو کن دفعہ ہوا تو معاملہ ہوا پورا نہیں ہو رہا تھا اور مسئلہ جب حلاد کیا تو اللہ پاک نے صفاہ بھی دی اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا وہ مسئلہ صدی اللہ سہر مانتا ہے کیوں سے آپ پڑھا تابعہ کیا یہ ان کی مسئلہ پڑھا تابعہ دی اللہ کالا کا بڑھا ہے سانے جی بابا جی پیر نا دوائی سے نا نمیدر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیسی صاحب نے لاہور سیمینار میں جو تانبے کا کشتہ بتایا تھا جٹ پٹ میں تیار ہونے والا تانبے کا کشتہ ایسے میں نے نہیں دیکھا جو ایز سپرمی ہے اور شوگر پہ بھی کام کرتا ہوا ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ کل کو وہ بھی نکال کے دکھائیں گے اور یہ کرنا گیا تھا بینسیاں گوگل لینے تھی پانی تولے اور منصل پانی تولے لینے لینا ہے ان دونوں کو آپس میں پیس کے کھل کر کے پیس لینا ہے پوٹر بنا لینا ہے ایک باٹی لینے ہیں آدھا نیچے رکھنا ہے یہ صفوف سینٹر میں تانبے کی پتریاں رکھنی ہیں آدھا اوپر ڈالنا ہے اور پچیس سے تیس منٹ پچیس سے تیس منٹ پکانا ہے یہ آپ کا تانبے کا کشتہ پھول کے تیار ہو جائے گا اور بلا زنگار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں دکھتے تو ہے ایک عمل اگلی چال اس کی کیا ہے جو شوگر کے لیے ایز سپرمیہ کے لیے قوت باہ کے لیے چلے گی اس کے بعد اس میں سے آپ نے تین ماشے یہ صفوف لینا ہے ٹھیک ہے تانبے کا جیسے آپ سے ہمیں فیم سنیسی سا بتا رہے ہیں اور ایک تولہ چاندی کا برادہ لینا ہے ان دولوں کو آپس میں خل کر کے جو نشادر ہم نے بنایا تھا سمندر جاگوالا ہمارے پاس بھی تیار پڑا ہے نشادر کا تیل اس کی آپ نے اس کے کترے دے کے ٹکیاں بنا نہیں ہیں ٹکیاں بنا کے آپ نے کولے کپ میں رکھ دینا ہے اور دو کلے دو کلوں کی آگ دینا ہے یہ آپ کا پھول کے چاندی بھی کشتہ ہو جائے گی اس کو خل کر کے آپ ساتھ خراکیں جس کو مریض کو دیں گے انشاءاللہ چودہ خراک داکہ اس کی شگر بلکل نل ہو جائے گی اور جن کے نل سپرم ہوتے ہیں ایز اسپرمی ہوتا ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں دوسرے مرکبات میں ہم شامل کر کے دیتے ہیں ایز اسپرمیہ کے لیے یہ بنایا ہے بہت زبردس فارمولا ہے اور ہم بھی بناتے ہیں اگر کسی کو تیار چاہیے ہوگا انشاءاللہ اس کو اویلیبل ہو جائے گا مل جائے گا اور یہ بیلا زنگار ہوگا نقصان کے بغیر ہوگا جو کہ نل سپرم کو ایز اسپرمیہ کو ویری کوسس کو پٹھوں کی طاقت کو مردانہ کمزوری کو شگر کو کور کرتا ہے یہ بہترین چیز ہے اور جٹ بٹر میں تیار ہونے والی چیز ہے بنائیں دعا میں جا رکھنا حکیم گلام مسور صاحب ری فون نمبر 0309655265 ماشاءاللہ تانبیہ کی گولی جو ہم بناتے ہیں اس کے بہت زیادہ آرڈر آ رہے ہیں انڈیا سے پاکستان سے اور یونیفکیشن کے چینل کے تھرو جس جس کو بھی پہنچی ہے وہاں ہم نے بنا کے بھی دکھائی دی اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں شکریہ سب کا السلام علیکم عیض اس پرمیہ کی یہ جو دوائی ہے اسی طرح ہم جو عیض اس پرمیہ کی دوائی دیتے ہیں اس کے آدھے پیسے پہلے لیتے ہیں آدھے پیسے اس وقت لیتے ہیں جب آپ کی رپورٹ کلیر ہو جاتی ہے چاہے ہم اس کے لیے تین ماہ دوائی کھلائیں چار ماہ دوائی کھلائیں اتنے در تک دوائی ہم کھلاتے ہیں جب تک رپورٹ نہیں کلیر ہوتی اللہ کا شکر ہے ایسے شوگر کے مریض ہے ایسے قوت باقے جو بے اولاد ہیں یا جن کی مثلا شہوت بلکل نہیں ہے زیادہ عمر ہو گئی ہے شوگر کی وجہ سے انتشار نہیں آرہا ان کے لیے جو ہمارا بہت زبدت سیٹ ہوتا ہے جس میں تنبیہ کے سپارے کے مرقبات وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور جو کشتہ جات کے بغیر دوائی لینے چاہیے ان کے لیے جڑی بوٹی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اور جو کشتہ جات لینے چاہیے اس کے ساتھ کشتوں کے ساتھ تیار ہ یہ ہماری جو پروڈیکٹ ہے ماشاءاللہ فہیم صلیح صاحب بابا نعیم حیدر صاحب اور دوسرے جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے مین جو ہے رزوان شاہ صاحب ان کے تعامل کے ساتھ یہ ماشاءاللہ جو ہمارا ایک بڑا زبدست کاروان جا رہا ہے انشاءاللہ ہم دبائی بھی جا رہے ہیں جو جو وہاں شرکت کرنے چاہتے ہیں وہاں ملنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ترتیب بنائیں گے آپ کو السلام علیکم